سر مازور میں فرمائے ہوں مچھے سے جھل مہار کچھے سکاہ مکر ہو مچھے سے جھل مہار کچھے سکاہ مکر ہو مو نمانی جے نجھرے بھیرو کیج بھتار بھیرو کیج بھتار سا جنہ توہا دھار ڈٹھم دین کیا مجھے سجنوں اسا جو لطیف یہ تو بھاکس جے تہیں جنہیں بیت میں سسیجے سورنسا ہمراہی ہو جے اینہ صرف ہمراہی ہے پر انہوں سسیجے دل جے اندر اپر اندر جذبن سورن خیالن ویچارن کی ترجمانی بکیا پھنوکے تو آری جہاں وارا جو اولاد رات کے بگڑے میں سسی کے ستل چھڑے روانو تھی ہو این سب وہ جو تسسیجے لائکاری وارا گکھوا پر انہوں پیت میں جنہ تو لطیف سائیں این سسیجے گڑھو جن این سسیجے جذبات بلطیف سائیں جے اندر میں اچھیو ہیں انہوں سو بے اختیار چوے ای مچھے س جھل مہار اٹھا جی مہار جھل کٹھی سکاہ مکرو او پنل ناو دھنیا جے جے مہار نتھو جھلی منی نتھو مجی منتا تف بے لی مو نمانیے جے نجھرے واری بھیرو کے جی بھتار نجھروں جنپڑی کے جھگی کے جھگی کے گھر کے آجے کے جے کو این واری چی تھی تا آخری سٹمے تا اے مہی جا سا جنہ سا جنہ تو کھا دھار چھنکھا پوئی مو جن ہتی کی طورتے قیامت دین چھوہا اے قیامت دین چھوہا اے قیامت دین چھوہا انہیں جو منظر کے لوگ چھوہا ہے لطیف کے لیے والی ترجمانی تو کرے سسوی جیزبن آہین بیت میں استعمال چلک با لفظ مچھس آہین کچھس ب صرف سندھ جی عورت ورٹی استعمال میں آہین اے جیتنی سائم آہین مست جن آہین کس جن جو اثر آہین انہیں لفظن جی گہرائی سے صرف سندھی سندھی سکے تو دیکھ کے لائنن لفظن جی اندر سمایل عورت جذبن جو ترجمو چھوہاں ممکنی کو جی لطیف جی لطیف حجی بولی آہین